میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لئے جھک جا تو اللہ کے لئے جھک جا رب تجھے عزت عطا فرما دے گا تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی سامنے جھکنا ہے کسی اور کے سامنے مہینو الملت و الدین عطاہ رسول ہندو الولی رد خاجہ مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں حج کے لئے گیا جب میں منا مزدلف عرافات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبائی کہتے دیکھا کی دا مسلمان کا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا رب ایک ہے میرا مالک ایک ہے وعدہو لا شریف ایک ہے میرا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا لبائی 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 پکارتا وہ آدمی جب لبائی کہتا تو جواب آتا لا لبائی تُو غیر آذر ہے پھر کہتا میں حاضر ہوں پھر آواز آتی تُو غیر آذر ہے حضرت خاجہ مہین الدین اجمیری علی رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا میں نے کہا بھائی تُو جب پتا ہے جب تُو لبائی کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبائی تُو غیر آذر ہے تُو جب پتا ہے اب فرماتے ہیں وہ رو پڑا کہنے لگا مہین الدین مجھے پتا ہے میں نے کہا اچھا کہنے لگا حضور چوبیس سال بیٹ گئے میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں یہ میرا چوبیس وحد ہے ہر سال آکے کہتا ہوں لبائی لبائی میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں لبائی لبائی یہ بے نیاز ہے ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبائی ہی تُو غیر آذر ہے ہر سال کہتا ہے خاجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا پھر تُو ہر سال آ جاتا ہے ہر سال ہی آ جاتا ہے چوبیس سال ہو گئے ہر سال فرماتے ہیں اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں میدانِ عارفات میں کھڑے ہو کس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا آہے اور سسکیاں نکلنے لگیں تنگ لگا مہین الدین ایک ہی تو رب ہے یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں اب ہے ہی ایک اس کے دروازے پہ رکھے دم بھی ٹھیک ہے نہ رکھے پیش کی بینیادی ہے یہی کہاں جاؤں کس کے دروازے پہ جھکوں یہی میرا مالک یہی میرا خالق یہی میرا رازق خادصہ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا عاطفِ غیب سے آواز آئی مہین الدین تو پیچھے آٹھ جاؤں یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے تو اس کے بیچ نہ اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تُو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے ابھی سال ہو گئے اس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبے کی برکت سے قبول فرمایا بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں میں کدھر جاؤں پیرے عالی حضرت حضرت بریلوی رحمت اللہ لے کے والد گرامی ایک خوبصورت بات فرماتے فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا حضرت کس طرح فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا کوئی ضرورت گھر کی بتائی تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے کچھ دنوں میں دے دوں گا عورتوں کا مزاج ہوتا ہے گھر کے کام انہوں نے بتانے ہو دو چار دن کے بعد کیانے لگی حضرت کوئی کام کہا تھا فرمانے لگی ابھی جیب میں پیسے نہیں ہے در آتے ہیں تو کچھ کر دیتا دو چار دن کے بعد پھر ارز کرتی حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی فرماتے مجھے غصہ آیا نراز ہوا میں نے کہا تُو بار بار کہتی رہتی ہے تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا فرماتے جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس رو پڑی اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی کوئی کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں کون ہے میرا اور کس سے جا کے کہوں کس کی کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم بات دیا جائے آپ فرماتے ہیں اس نے بات کہی تو میں رونے لگا مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے تو میں نے کہا سمجھ آگئی ہے جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں میں دکھی ہوں تکلیف میں ہوں میں آزمائش میں ہوں میں بیمار ہوں اے اللہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں اے اللہ فلا تکلیف سے پریشان ہوں اے اللہ میر زبانہ میری غربت کا مزاک اڑاتا ہے اے اللہ جائدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آگئی ہے تو ہی میرا رب ہے پتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں تیری بارگاہ میں ارض نہ کروں تو کدھر جاؤ تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤ فرماتے ہیں جب میں یوں روو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراں اتا فرما دو جو کہتا ہے اسے دے دو ہی اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو اللہ کے خود تو ہید کا تجھے ریزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے اسرا فائدہ تو ہید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی عالمگیر تو ہید باری تعالی کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا نبی پاک نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے یہ سوچ پیدا ہوگی سوچ جب تو اللہ تبارک و تعالی کی توہید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے بارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے کوئی عجمی نہیں کوئی عربی نہیں کوئی گورا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں اکھی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مہتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا پھر تو بندوں کی طرف سے بینیاز ہو جائے گا اندھے کیا کہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں تیری تعریف کرے تب بھی پروانے تنقید کرے تب بھی پروانے اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی تو اللہ سے عجر لینا چاہتا ہے اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عجر لینا چاہتا ہے تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا اب تو یہی کہے گا پس میرا رب راضی ہونا چاہیے مخلوق سے پیار کرے گا تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا تو عشق شوئی کرے گا غریب پروری کرے گا اس لیے کہ تُو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے میں نے پیار کرنا سلطان محمود غزنبی کے والد سب خود گین وہ کہتے ہیں میں بادشاہ نہیں تھا شکار کا شکین تھا ایک عام آدمی تھا میں جنگل میں گیا ایک بکری کا بچہ میں نے اٹھایا کہتے ہیں وہ بکری کا بچہ اٹھا کر کے میں نکلا اور میں شام قریب تھی یسر سے تھوڑی دیر پہلے جنگل سے میں نے بکری کا بچہ شکار کیا اور میں اس کو لے کر کہ نکلا ہر بڑ گھوڑا دوڑایا کہ شام سے قبل جنگل سے نکل جاؤ سب خود گین سلطان محمود غزنبی کے والد کہتے ہیں جب میں دوڑاتے ہوئے گھوڑا باہر آیا جنگل سے تو شام ہو گئی تھی اندھیرہ چھا گیا تھا فرماتے ہیں میں سستانے کے لیے کہ تیز دوڑ کے آیا ذرا آرام کرنے کے لیے رکا پلٹ کر جو دیکھا تو وہ بکری جس کا بچہ اٹھایا تھا وہ میرے پیچھے بھاگی آ رہی آمتی ہے کامتی ہے تانس پھول گیا آہی لہ ماں بچہ اٹھایا تو برداشت نہیں کر سکی دوڑی آئی عمود غزنبی کے والد کہتے ہیں پلٹ